ایسی ملک کے اندر جس طرح سے ایم پیوز کے آرڈر ہو رہے ہیں جس طرح سے لوگوں کے درد لیگل تو چھوڑ دیں لیگل اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسی ملک تو چھوڑ دیں لیگل تو چھوڑ دیں لیگل اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسی ملک تو چھوڑ دیں لیں مرمو صاحب کے لاغا ختیجہ شاہ دیکھ لیں وہ بیروکریسی جو بغیر کسی حکم کے واشروم نہیں جاتی اس کو آپ یہ کہیں گے کہ جناب پورا ملک ہے ان کے حوالے کر دیں گے یہ الیکشن الیکشن ہونے سے پہلے کنٹروپرشل ہو چکا ہے یہاں ہے وہ نو نو دس دس مہینوں سے بیٹھی ہوئی ہے انہیں الیکشن سے پہلے ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا میں کہہ رہی ہوں کہ اب اگست میں ہائی کورٹ کہہ رہی تھی کہ آپ ہم سے دوبارہ ریکویسٹ کر کے دیکھ لیجئے گا تو کیوں نہیں الیکشن کمیشن گیا سارا مسئلہ ہی اگزیکٹیو سے آروز یا آروز کا ہے اتراز میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں یہاں پہ ان سامیہ تو بھی ٹیم بنی ہوئی ہے ابھام بھی پیدا نہیں کرنا ہے اس حوالے سے بارال آپ نے ہاتیو جسٹس ساپ کی ریمارک سنیں وہ بڑے گوشتے میں دیں انہوں نے کہا کہ یہ سپریم پورٹ کے فیصلی کی توہین ہے اور آپ کی وجہ امید نیازی ہیں ان کو عدالت نے یہ توہین عدالت کا نوٹس جنہی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ لوگوں یہ نہ ہو کہ وہی ڈیسیو جو ہاروز ایمپیوز کے آرڈرز جاری کرتے ہیں تئیسو کے قریب اور پانچ سال بعد الیکشن ہی تو کروانا ہوتا ہے اور کرنا کیا انہوں نے پانچ سال کیا کرتے رہتے تو اگر وہ بھی نہیں کروا سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی نے آروز جو ڈیسیل سے لینے کی جو درخواست لوہر آئی کورٹ میں درج کی اس کو لے کر تمام جماعتیں پی ٹی آئی کے خلاف یہ بیان دے رہی ہیں کہ پی ٹی آئی والے الیکشن ڈلے کروانا چاہتے ہیں اس پر آج نعیم حیدر پنچوتا نے نون لیگ کے چلے جنگیر جدون کے سامنے نون لیگ اور الیکشن کمیشن کی چلاکیوں کو پوری قوم کے سامنے بینکاب کر دیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں آپ سے شروع کرتے ہیں یعنی کہ جب الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو گئی شیڈیول آنے والا تھا تو الیکشن لڑنا تھا تو آپ جو ہیں وہ یہ آر اوز ڈی آر اوز کی تائناتی کے خلاف دس دن پہلے آئی کورٹ چلے گئے پیٹیشن لے کے پھر آج جیف الیکشن کمیشنر کو اسلامباد یہ سپریم کورٹ جانا پڑ گیا سر اور پھر آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا بہت شکریہ جی گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر کی یہ بدنیتی تھی جس بدنیتی کی بنیاد کی اوپر انہوں نے کہا کہ جو آر اوز ہیں ڈی آر اوز ہیں وہ انتظامیہ سے ہوں وہ بیوروکریسی جو بغیر کسی حکم کے واشروم نہیں جاتی اس کو آپ یہ کہیں گے کہ جناب پورا ملک ہے ان کے حوالے کر دیں گے کیا وہ فری اینڈ فیر الیکشنز کروائیں گے تو اس کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ جناب دوبارہ رابطہ کیا جاتا وہاں پر لاہور آئی کورٹ میں انہوں نے نہیں رابطہ کیا اور اس حوالے سے اگر آپ وہ دیکھیں جب انہوں نے اگست میں رابطہ کیا تو وہاں پر جوہے جوڈیشری نے بڑا آوازہ کھا لاہور آئی کورٹ نے اگست دوہزار تیس میں کہا تھا اگست دوہزار تیس میں کہا تھا کہ جب آپ رابطہ کریں گے تو اس کے اوپر ہم اپنا جو بھی ہے حکم صادر فرمائیں گے لیکن کیوں نہیں کیا گیا کیوں یہ کہا گیا کہ انتظامیہ سے جو ہے وہ ڈی آروز اور آروز لیے جائیں تو پاکستان طریقہ انصاف کا کیا موقع ہے پاکستان طریقہ انصاف نے عمران خان صاحب نے جو ستائی سال سٹرگل کی ہے رول آف لاؤ کے لیے جب انہوں نے کہا ہم ریکنسیڈر کریں گے لاہور آئی کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا تو اگر الیکشن کمیشن نے رابطہ نہیں کیا تھا تو اس وقت آپ کیوں نہیں بولے کیونکہ اصل سوال نا آپ لوگوں کے اس وقت جو ٹائمنگ ہے نا اس کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے نہیں دیکھیں اس وقت بھی جو درخواست گئی ہے نا وہ یہ نہیں گئی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آٹھ فروری کے بعد الیکشن دوں آج بھی یہ سپریم کورٹ میں بھی کہا گیا کہ آپ نے آروز کے حوالے سے جو بھی نوٹیفیکیشن کرنا تھا وہ آپ کر دیتے ہیں آپ نے شیڈول کیوں نہیں جاری کیا تو الیکشن کمیشن کی بدنیتی اس سے پیچھے اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب کو جس طرح سے ڈسکولیفائی کیا گیا انٹرہ پارٹیز الیکشن کروانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تو بارک کروائیں حالانکہ پہلے بھی ٹھیک تھے پھر ہم لیول پلئنگ فیلڈ کے لیے گزارش کرتے ہیں اور وہ پھر لیٹر جو ہے آگے بھی دیا جاتا ہے پرائیم نیسٹر صاحب کو جو کہ پرائیم نیسٹر صاحب اس وقت بھی غیرانی طور پر بیٹھے ہو گئے ہیں اور تین گھنٹوں میں یہ کہا گیا کہ آپ نوٹیفیکیشن کر کے لیے ہیں لاہور میں بھی اگر ایسا ہو جاتا تو کبھی بھی یہ نہ ہوتا آج بھی اگر کیس لگا تھا تو 18 کی اوپر کیوں گیا 18 کی اوپر کیس بجوائیا گیا تو یہاں پر انہوں نے معاملہ ٹیک اپ کر لیا جیسے انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے کیا فریوری میں جب ہم گئے تھے اس وقت کیوں نے ٹیک اپ کیا گیا جب فریوری میں یہی گزارش کی گئی تھی سپریم کورٹ کو کہ جناب الیکشن کے حوالے سے یہ معاملہ ٹیک اپ کریں اس وقت کیا ہوئے تھا اس وقت یہ ہوئے تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ معاملہ نیچے ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے لہٰذا ہم اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کہا سکتے یہی جسٹس مرسول صاحب اور ساتھ باقی چار میمبر بینچہ اور موجود تھا لہور ہائی کورٹ کو کہا جا رہا ہے انہوں نے انٹروین کیا چونکہ سپریم کورٹ تو پہلے بڑا واضح طور پر کہہ چکی تھی کہ اس میں کوئی ابحام بھی پیدا نہیں کرنا ہے اس حوالے سے بارال آپ نے آج چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سنیں وہ بڑے غصر رہے تھے وہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہے اور آپ کی وجہ امیر نیازی ہیں ان کو عدالت نے یہ توہینی عدالت کا نوٹس جاری ہو چکا ہے اور چیف جسٹس نے لہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی کہنا ہی نہیں کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو الیکشن ملتبی کرانے کی سازش ہے سپریم کورٹ میں دور آرہی ہوں سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ کوئی شک یا ابحام پیدا نہیں کرنا ہے دیکھیں میں یہ گزارش کرتا آپ کی اس پیٹیشنز نہیں ہوں دیکھیں پاکستان طریقہ انصافی وعد وہ جماعت ہے جو سپریم کورٹ میں الیکشن جو ہے ٹائم کی اوپر کروانے کے لئے گئی ہے کسی جماعت نے کھلم کھلا نہیں کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ آروز جو ہیں ڈی آروز جو ہیں وہ جوڈیشری چونے چاہیے جو کہ ایک انڈیپینڈ ادارہ ہے یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ آصف علی زرداری نے بیان دیا کہ آٹھ دن کے بعد دس دن کے بعد بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں کسی نے کہا کہ برفباری جو ہے وہ اوپر والے علاقوں میں ہو رہی ہے کسی نے یہ کہا کہ فنڈز کا مسئلہ ہے کسی نے یہ کہا کہ دشتگردی والے معاملات ہیں میں دوبارہ سے بات کروں گی دو ہزار تیرہ میں عدلیہ سے آروز ڈی آروز تھے اور اس وقت سب سے زیادہ آواز فان صاحب نے اٹھائی تھی کہ یہ دھانگلی زیادہ الیکشن ہے لیکن دنگی جزرین صاحب کاروائی کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پروریم کے دوسطے سے ان کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے امیر نیازی نے درخواست دیا فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے کہ وہ ایک عمل جامعہ تکمیل کیا جائے تیس سو کے قریب ڈیپٹی کمیشنر لاہور نے آرڈرز جاری کی ہیں جنگی جدون صاحب کیا خیال ہے کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اس عمل سے الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش کی میں آپ کو صرف لیگل باتیں بتا دوں پھر بعد میں آتا ہوں جو اپوائنٹمنٹ اپتا ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسر ریٹرنگ آفیسر انسسٹر ریٹرنگ آفیسر ہے الیکشن ایک ٹونٹی سیونٹین کی سیکشن فیٹی این فیٹی بان کے تحرے تھے وہ اگر یہ پاڑھنے ان کو پاس چلے گا کہ ریٹرنگ آفیسر اور ٹونٹی سیونٹین کا جو ایکٹ ہے پی ٹی آئی نے اس کو اپروف کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کا اختیار اب الیکشن کمیشن کے تین چیزیں ہیں یا تو اپنے آفیسر لگائیں یا جو ہے وہ پرونشن گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ سے بندے جو آئیں گے ان کو لگائے گا یا جو ہے وہ چیف جسٹس سے کنسلٹیشن کر کے جو ڈیشری کے بندے لے گا اگر چیف جسٹس انکار کرتا ہے تو کیا آپشن ہے الیکشن کمیشن کے پاس ٹھیک ہے نمبر ایک اگر ریٹرنگ آفیسر لگائیں دی سیوز لگائیں ان کو کسی پارٹیکولر ایریے پہ کسی دی سیوز پہ اتراز ہے کہ یہ بندہ باعث ہے اس کا یہ کانڈیکٹ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے خلاف ایک ایوڈنس لے کے جائیں الیکشن کمیشن کے پاس میں بھی سپورٹ کروں گا الیکشن سر کسی ملک کے اندر جس طرح سے ایم پیوز کے آرڈر ہو رہے ہیں جس طرح سے لوگوں کے ذرد لیگل تو چھوڑ دیں لیگل اگر آپ دیکھیں تو کوئی سنتی لینے مرمو صاحب کے علاوہ ختیجہ شاہ دیکھ لیں ایک تین کو رضانہ کر چھپ کریں میں آپ کو لیگل بات لیگل بات پہلے سن لینا لیگل سار کونسی ہو رہی ہے ملک کے اندر اچھا چلیں مجھے بتائیں اگر چیف الیکشن انکار کر رہتا ہے تو الیکشن کے جوڈیسٹری سے دیکھیں جوڈیسٹری نے انکار ہی نہیں کیا کیا ماروز نہیں دیتے اب آپ نے رجوع کرنا تھا دوبارہ آپ نے کیا نہیں ہے نہیں کنسیڈر نہیں کیا فروری میں بھی ہائی کورٹ نے منع کیا اور پھر ڈیسیمبر سپریم کورٹ اکٹمبر میں اگر جوڈیسٹری ان کو جو جج جو ہے وہ ریٹرن گفت سے دے جاتی ہے یہ الیکشن آر جاتا ہے یہ کہیں گے جیف جیسٹر جو ہے سپریم کورٹ اکٹمبر میں جواب دے رہیں گے پی ٹی آئی ایک سوال اٹھا رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ الیکشن شیڈیول جاری کرنے سے پہلے دوبارہ پوچھ لیں گے تو ہم عدیہ صحیح سران کی فراہمی پر غور کر سکتے کیوں نہیں کیا گیا آپ کے ان کو چاہیے تھا نا اگر وہ نہیں کہتے وہ سپریم کورٹ چلے آتے یہ دیکھنا آپ لیگلی بات کریں انہوں نے یہ پیٹیشن دی ہے ابھی بات سنیں نا میری نا اب یہ انہوں نے کہا جی پہلے پیٹیشن آئی ہے ان کو پہلے پوچھیں گے پہلی پیٹیشن میں سے فرق کیا ہے لیگلی آپ مجھے بتا دیں سب مجھے پہلے پیٹیشن کی غلطی ہے یا آپ پہ نہیں میں غلطی بتاتا ہوں آپ کو پہلے دیبن کی پیٹیشن ٹیک اپ ہوئی تھی آئی کوٹ میں نے کہا جی انہوں نے ریٹ پیٹیشن کی ہے تو ڈریکٹ سو موٹو یا وان ایٹی فور تری کی جو سپریم کورٹ نہیں کیسے سائز کر سکتی اب یہ ہوا ہے کہ ایلیکشن کمیشن نے وان ایٹی فور تریقی اپیل کی ہے کہ جی اس آرڈر کو سسپینڈ کر رہے ہیں تب انہوں نے نوٹس لیا ہے منصور شاہ داب پہتے ہیں کیونکہ اب اگست میں ہائی کوٹ کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ ہم سے دوبارہ ریکویسٹ کر کے دیکھ لیجئے گا تو کیوں نہیں ایلیکشن کمیشن گیا سارا مسئلہ ہی ایکزیکٹیف سے آرز گیا آرز کا ہے چالی سال سے وہی ایلیکشن کمیشن نے لیٹر 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 لیٹھی ہے انہوں نے اگر چالی سال سال لی جا رہے ہیں نہیں دے سکتے یا نہیں دیتے پورے پاکستان کے ذرور انہوں نے کہا جی مارے پاس تیس ہزار کیسز پڑھنے گے ان کا پوائنٹ پہ تو دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی آروز ہمارے رحماؤں کی نظر بندی کے فیصلے کر رہے ہیں اور یہی آروز ہوں گے اور یہی آروز نگران حکومت کے لیچے ہیں جو بہر آنی ہے اور یہی نگران حکومت جو ان کا آرڈر ہے ہائی کورٹ کے جنروں نے اس کو سیٹسائٹ کیا ہی نہیں کیا ایک بھی بتا ہے ایم پی ایک آرڈر کسی آئی کورٹ نے اپ ہیلڈ کیا ہوں اچھا اپ ہیلڈ ہائی کورٹ نے نہیں کیا تو پھر بھی زبارہ کیے گئے اگر کوئی باعث ہے تو اس کا حل موجود ہے پورے پاکستان کے لیکشن لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے اگر سپریم کورٹ آئی یہ نہ کرتی اپیل ایک سیمپٹ یا آئی آرڈر انٹرٹین نہ کرتی کبھی بھی آٹ فر بھی کوئی لیکشن نہیں ہوتا ایک اور بات سیمپٹ یا آرڈر صاحب میں نے ایک تو آپ کو خوش آمدیت ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ آپ میڈیا کے اوپر آئے ہیں سر پہلے یہ بتائیے گا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو یہ پیٹیشن لے کے گئی تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ دیگر جماعتوں کی طرح پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ یہ الیکشن سے فرار کی کوشش تھی سر ان کی طرف سے میری استعدادہ ہے کہ کب تک کس ملک کے ادارے اپنی ذمہ داریاں اٹھا اٹھا کر دوسرے کندوں پر رکھتے رہیں گے کیا الیکشن کرانا کس کا کام ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے تو کیا الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کمیشنر موجود نہیں ہے کیا ان کے اسسسٹنٹ الیکشن کمیشنر موجود نہیں ہے وہ دی آر اوز کیوں نہیں بنتے وہ اگر الیکشن ٹھیک ہوتا ہے تو وہ شاباش لے اور اگر الیکشن غلط ہوتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری اپنے کندوں پہ لے الیکشن کمیشن یہ کبھی الیکشن کمیشن اٹھا کر جوڈیشری کے کندوں پہ ڈال دیتا ہے کبھی انسامیہ کے کندوں پہ ڈال دیتا ہے اور پانچ سال بعد الیکشن ہی تو کروانا ہوتا ہے اور کرنا کیا انہوں نے پانچ سال کیا کرتے رہتے ہیں تو اگر وہ بھی نہیں کروا سکتے تو پھر حالت یہی ہے میں نے دنیا بھار کے الیکشنز دیکھے ہیں میں ساؤتھ افریقہ میں جب نیلسل منڈیلہ کا نائنٹی فور کے اندر الیکشنز تھا میں یو ان کی طرف سے وہاں پہ بھی گیا تھا وہاں پہ ہر کوئی الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کرواتا ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر ہی تماشا ہے نتیجہ تن کیا ہے دوزار تیرہ والا الیکشن کنٹروورشل تھا دوزارٹارہ والا الیکشن تھا لیکن وہ دونوں الیکشن ہونے کے بعد کنٹروورشل ہوئے تھے یہ الیکشن ہونے سے پہلے کنٹروورشل ہو چکا ہے کیا حصیت رہ جائے گی آپ پیپس پارٹی اب طریقے سے سوال اٹھا رہی ابھی تک لیکن اگر پیپس پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ یہ پورا پروسس ٹھیک نہیں ہے فیر نہیں ہے فری نہیں ہے تو اس الیکشن کی کیا حصیت رہ جائے گی آپ جس کو مرضی لاکر دو تیاری ایک سریعہ سے بٹھا دیں یا جس کو بھی بٹھا دیں اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہوگی اس کی حصیت کیا رہ جائے گی اگزیکیٹیف سے یا بروکریسی سے اعتراض اس لیے ہے اعتراض میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں یہاں پہ انسامیہ تو بھی ٹیم بنی ہوئی ہے یہاں پہ سارے فنڈز انہوں نے لگائے ہیں یہاں کے جو انسامیہ ہیں وہ نونوں دس دس مہینوں سے بیٹھی ہوئی ہے انہیں الیکشن سے پہلے ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا الیکشن شیڈیول آنے سے پہلے جو کہ نہیں ہوئے اور باقی جگہوں پہ بھی یہ کیسے فیئر اور فری الیکشن کی توقع کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے پاکستان پیپس پارٹنیاں آج جو کیس ہے اس میں فریق بننے کا فیصلہ کیا تھا تو اس میں آپ کا اصولی موقف کیا تھا چونکہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ بروکریسی سے لیتے نہیں نہیں ہمارا یہ تھا نہیں نہیں ہمارا یہ تھا کہ امیجیٹلی الیکشن کروائیں ہم اس پہ محصے لیکن یہ تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے اندر ہے الیکشن کمیشن اب پاکستان کے اندر کس کی ذمہ داری الیکشن کروانا سپریم کورٹ کی ہے چیف سیکری پنجاب کی ہے کس کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی ہے الیکشن کمیشن کے پنجاب کے اندر ہے ڈویئن کے اندر ہے ڈسٹرک کے اندر ہے ساری جگہوں پر سٹ اپ موجود ہے یہ الیکشن کے انہیں کرواتے ہیں ان کا کام کیا ہے الیکشن کروانا ہے نا الیکشن کمیشن کا کام فیر اینڈ فری الیکشنز کرانے ہیں نعیم حیدر پنچوتا نے بلکل ٹھیک کہا کہ جب لوہر آئی کورٹ نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں الیکشن کے شیڈول سے اگاہ کریں ہم آروز دیں گے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے لوہر آئی کورٹ سے کیوں رابطہ نہیں کیا کیونکہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی تھی اور وہ انتظامیاں میں سے آروز لگانا چاہتے تھے وہ انتظامیاں جو مسلسل پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈون میں مصروف عمل ہے نعیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ اگر ایسے آروز لگائے جائیں گے تو کیا خاک شفاف الیکشن ہوں گے ناظرین آپ کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ